اب یہ ویڈیو آنے والا ہے سوالاک کی بیجتی کا سوالاک کی بیجتی تو آپ لوگ جو میرے ریگولر فولوورز ہیں جو میرے چینل کو دیکھتے رہتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ تقریباً ڈیر دو مہینے پہلے میں نے سوالاک کی ایک لاکھ اکیس ہیار کی بجاج اونجر کروز لی ہے تو سوالاک کی بیجتی کا مطلب ہے کہ کروز کے ساتھ ہوا ہے کچھ نہ کچھ برا تو اب وہ برا کیا ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ میں جا رہا تھا مارکٹ میں تھا شاپنگ کے لیے اور ایک شاپ کے باہر میں نے بائیک لگائی میں نے وہاں سے دو چار منٹ میں کچھ سمان لیا اور جب میں دو چار منٹ بعد واپس بائیک پہ بیٹھا تو فرنٹ ٹائر میں ہوا نہیں تھی تو ابھی صرف ڈیرڈ مہینہ ہوا ہے بائیک کو ڈیرڈ سے پہنے دو مہینے اور فرنٹ ٹائر پنچر ہوا یا جو بھی ہوا اس میں ہوا نہیں تھی تو ایک پل کے لیے میں بلکل دماغ جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا کہ اب میں کسی کو فون کروں کسی فرنڈ کو کسی ٹرانسپورٹ والے کو کسی کو جس کو میں جانتا ہوں کہ بھائی میں اس لوکیشن پہ ہوں اور اس لوکیشن پہ میرے آس پاس سب سے نزدیک پنچر والا کہاں ہے تو میں کسی ایسے آدمی کو فون کرنے والا تھا جو گاڑیاں لے کے اس ایرئے سے ریگولر گزرتے ہیں پھر میں نے فون سوچا کہ میں کس کو کروں تو جگراؤں میں بھارت آٹو والے ہیں بھارت آٹو موبائل کافی اچھی فیملی ٹرم ہے ان کے ساتھ تو ان کو فون کروں کہ میں اس جگہ پہ ہوں اب میں گاڑی کو وہاں تک کیسے لاؤ پھر میں نے وہ دونوں چیزیں کینسل کریں اور میں نے سوچا کہ اب میں اس بائیک کو دھکا تو نہیں لگانے والا ہوں تو دھکا نہیں لگانے والا ہوں اندہ سینس کی سوال آکی بیجتی نہیں ہونے دوں گا اور میرے شہر میں یہ میری اکلوتی بائیک ہے اس طرح کی لکوالی تو ایسا بلکل نہیں ہونے دینے والا تھا کہ جن لوگوں نے مجھے پوری شان سے اس بائیک پہ چلتے دیکھا ہے اب وہ مجھے اس بائیک کو دھکا لگاتے ہوئے دیکھیں تو اس بات سے بچنے کے لئے میں نے سوچا چلو پانسو کا نقصان ہوگا چھے سو کا نقصان ہوگا تین سو کا نقصان ہوگا جتنا بھی ہوگا اگر ٹیوب جاتی ہے تو جائے بٹ میں بائیک کو چلا کے جانے والا ہوں جیسے میں نارملی چلاتا ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا تو میں نے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر تک وہ بائیک پنچر کسی سیچویشن میں یعنی کہ اس کے فرن ٹائر میں ہوا نہیں تھی اس سیچویشن میں میں نے وہ بائیک چلائی ڈیڑھ کلومیٹر تک بلکل نارملی جیسے میں شان سے بیٹھ کے چلاتا ہوں ہلمٹ لے کے اور اس کے بعد میں پہنچا ٹائر والی شاپ پہ جہاں پہ پنچر لگوانا تھا تو انہوں نے وہاں پہ جو چیزیں انیویسٹیگیٹ کی وہ یہ تھی کہ ایکچلی ٹیوب میں ٹائر والے سائیڈ پہ کوئی پنچر نہیں ہوا تھا کوئی کیل نہیں لگی تھی کچھ بھی نہیں لگا تھا اس کے اوپجٹ سائیڈ یعنی کہ ٹیوب کا وہ حصہ جو کی ریمکر سائیڈ میں ہوتا ہے ٹچ میں ہوتا ہے سپوک سائیڈ میں وہاں پہ کٹ لگا ہوا تھا تو یہ ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا تو ایسا اس طرح سے ہوا کہ تقریباً دس دن پہلے میں سڑک پہ جا رہا تھا ایک کار کے پیچھے اور تھوڑا جلدی میں تھا سپیڈ میں وہ کار تو گجر گئی اور اچانک بیچ میں آ گیا ایک گڑھا یعنی کہ کار والے نے تو گڑھا جو ہے وہ سینٹر سے گجار دیا اور میں اس بات کو بھول گیا کہ مجھے اس کی ٹائر کے ساتھ رن کرنا چاہئے تھا جس جگہ پہ کار کے ٹائر تھے مجھے اسی لائن میں رہنا چاہئے تھے میں ایکزیکٹ کار کے پیچھے تھا اور جیسے وہ گڑھا آیا تو بائیک جو ہے وہ گڑھے میں گری اور جو فرنٹ والا ٹائر تھا وہ اچانک سے ایک گڑھے کے کٹ سے ٹکر آیا تو چونکہ اس کی جو سسپینشن ہے فرنٹ کی وہ کافی زیادہ بیٹھ رہے تھا مجھے اتنا جیادہ شوق نہیں لگا بیلنس نہیں بگڑا اور بائیک ویسے ہی چلتی رہ گئی بٹ مجھے لگا تھا کہ ہاں کٹ کافی زیادہ ٹائر پہ آیا ہوگا تو میں نے دیکھا بھی گھر آنے کے بعد لیکن ایسا کچھ نہیں دکھا تو اب اس دن جو ٹیوب کو چوٹ لگی وہ اب آٹھ دس دنوں کے بعد جب گرمی میں بائیک کھڑی تھی مارکٹ میں تو وہ پینچر کا روپ لے چکی تھی اور وہ کٹ بن چکا تھا تو پینچر والے بھائی نے اس ٹیوب کو صحیح کیا کریکٹ کیا اور پینچر لگا کے پچاس روپے لے کے ہوا بھر کے مجھے وہاں سے چلتا کیا میں وہاں سے گھر آ بھی گیا دس کلومیٹر بائیک چلا کے کوئی پرابلم نہیں ہوئی بٹ ویسے ہی جب میں شام کو پھر سے بائیک کو دیکھنے لگا تو فرنٹ ٹائر سے ہوا پھر سے نکلی ہوئی تھی تو اب چکی زیادہ شام ہو چکی تھی اور اگلے دن میں نے کہیں باہر بھی جانا تھا تو اس بائیک کا پنچر اب اگلے دن ہی لگنے والا تھا شام کو تو میں نے پھر سے دوسرے دن اپنے گاؤں میں لوکل پنچر والے کے ہاں گیا وہاں پہ انہاں انکل نے جو ہے ٹیوب کو کھولا فلی ہوا بھری پانی میں اسے ڈالا جیسے پنچر چیک کرتے ہیں کیا بٹ ان کو کہیں کوئی پنچر نہیں ملا نہیں ملا تو اب ہوا یہ کہ پنچر چکی ملا نہیں تو انہوں نے ہوا ڈال دی اور ہوا ڈال کے مجھے واپس گھر بھیج دیا گھر آتا ہے یاد ہے گھنٹ کے بعد پھر سے ہوا نکل گئی میں پھر سے بائک لے کے گیا اور اس بار انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا انہوں نے کیا کیا کہ ٹیوب میں پانی ڈال دیا تقریباً دو چار گھونٹ جیدہ نہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ ہنڈرڈ ایمل کے قریب اس انہوں نے پانی جو ہے وہ ٹیوب میں ڈالا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ایسا کر دوں میں نے کہا جو بھی کرنا ہے کرو مجھے ٹیئر کو اس کو چلتا کرو کیونکہ اب اگر ایک بار اور یہ پنچر ہوا تو میں اس میں الائٹ ڈالوانے والا ہوں میرا جو پانسات یار دس یار کا خرچو کا دیکھا جائے گا بہت اب اس میں الائٹ ڈالیں گے تو انہوں نے پانی میں وہ ٹیوب والا کام ٹیوب میں وہ پانی ڈالنے کا کام کیوں کیا تھا وہ میں ایکچلی یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا جو چور پنچر ہوتا ہے کہ پنچر کو ریپیئر کرنے والی جگہ سے اگر ہوا لیک ہوتی ہے اور وہ ٹیوب نکالنے کے بعد جیسے وہ پنچر ڈھونڈتے ہیں اگر وہ ایسے نہیں ملتی ہے تو ٹیوب میں یہ لوگ تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں جو ایکسپلینش پرسن ہوتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی چکہ گھومتا ہے اور ہوا کہیں سے نکلنے کو ہوتی ہے تو پانی بھی اس کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے پنچر والی جگہ سے اور اس جگہ پہ دوبارہ وہ جو چپی لگائی ہوتی ہے انہوں نے پنچر ریپیئر کی کہ وہ پھر چپکتی نہیں ہے ہو کہا رہا تھا کہ جب 20 PSI کا جب پریشر ڈالتے تھے وہ ہوا کا تو وہ پنچر کہیں سے کھل جاتا تھا اور ہوا نکل جاتی تھی بڑا جب کم ائر پریشر میں باہر پنچر ٹیسٹ کرتے تھے تو وہ جو سٹیکر تھا پنچر والا وہ چپکا رہ جاتا تھا اور پنچر پکڑ میں نہیں آ رہا تھا تو پانی ڈالنے کے بعد کیا ہوا کہ اب جب ہوا نکلی اور پانی بھی اس جگہ سے گوجرا تو دوبارہ وہ پنچر والا سٹیکر وہاں پہ چپک نہیں پایا پانی کی وجہ سے اب انہیں پتہ لگ گیا کہ ایکچلی وہی پنچر ہے جو پچھلے دن بنوایا تھا یہ ٹھیک سے نہیں لگایا اور اسے رپیئر کرنا پڑے گا تو انہوں نے اکھاڑ کے پھر انہوں نے پکا پنچر جیسے کہتے ہیں گرم کر کے لگانے والا وہ والا انہوں نے لگایا اور کل سے آج تک اب 24 گھنٹے بیچ چکے ہیں ہوا نہیں گھٹی ہے تو اب یعنی کی جو کل رپیئر ہوئی ہے وہ پوری طرح سے ہوئی ہے تو دو دنوں میں تین بار اس کا ٹائر کھلا پنچر لگے لگے نہیں پنچر رپیئر ہوئے اور ایکچلی میں فرنٹ سائیڈ سے کوئی کیل بغیر نہیں لگی تھی تو یہ کہنا کہ ہاں یہ سپوک ویل تھے اس لیے ایسا کچھ ہوا یا مجھے الائی ویل ٹرنت دلوا لے ٹرنت مجھے الائی ویل ڈلوا لینے چاہیے وہ دن آخری دن ہوگا ڈیسیجن لینے کا اور اس میں الائی ڈلوانے کا تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا کہ کیسے ہوئی سوال آخر کی بیجتی اور کیسے مجھے اس بیجتی کو بچایا